جنہیں شہری خود بھی کھاتے ہیں اور دوست احباب بھی توفے میں دیتے ہیں دیکھیں ہیدر آباد سے بیورا چیف ناصر شیخ کے سردیوں کے آتے ہی خوشک میوجات کی طرح گڑھ اور شکر کی بنی گجگ تل کے لڈو، تل کے سموسے اور ریوڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جن کو خریدنے کے لیے شہری بڑی دکانوں اور ٹھیلوں کا رخ کرتے ہیں گجگ، ریوڑی، تل کے لڈو اور یہ فائد مند بھی ہوتے ہیں سردی کی سوگاد ہے ماشاء اللہ سے اور بچہ بڑا بھولا سب پسند کرتے ہیں ہاتھ کی بنی گجگ، تل کے لڈو اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو ایک خاص مرحلے سے گزار کر ان میں تل، شکر، گلوکوز ڈالا جاتا ہے جس کے بعد تیار کی جانے والی اشیاء نہ صرف طاقتور ہو جاتی ہیں بلکہ یہ سردیوں کی خاص سوگات میں شمار ہوتی ہیں جن کو شہری خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی توفے میں پیش کرتے ہیں کیمرمین عزل خان کے ساتھ ناصر شیخ نیو نیوز حیدر آباد